لوگ سبت چناو کے نتیجوں سے دیش میں بہت کچھ تو نہیں بدلے گا لیکن سیاسی کھیچا تانی ضرور بڑھے گی ایسا پہلے بھی کہا جا رہا تھا اور اب کہیں نہ کہیں یہ باتیں سچ ہو چکی ہیں چناوی نتیجے جب سے لوگ سبت چناو کے سامنے آئے ہیں اس کے بعد سے ہی انڈے کی سرکار دیش میں بن چکی ہے لیکن تمام نیتہ ایک دوسرے سے ناراض ہے ستہ کی چابی نرندر موڈی کے پاس تو ہے لیکن اس کی دو کڑیاں ایسی ہیں جو وقت کے ساتھ اپنی مضبوطی اور کمزوری ظاہر کر سکتی ہیں وہ دو کڑیاں ہیں نتیج کمار اور چندر بابو نائیڈو یعنی موڈی 3.2 بینا ان کے سمبھو نہیں تھی اور کہیں نہ کہیں اب بھی سمبھو نہیں ہے ظاہر ہے کہ ان دونوں نیتاؤں کی تو کہیں نہ کہیں چاندی نکل چکی ہے کیونکہ ٹراک ریکارڈ بی جے پی کو ضرور پریشان کر رہا ہے اور کرتا آ رہا ہے ایک طرف انڈیا کے بھی تر بیٹھکوں کا دور شروع ہو چکا ہے لیکن وہیں انڈیا لائنز کی نیتاؤں نے ایک بار پھر سے نتیج کمار اور نائیڈو پر دورے ڈالنے شروع کر دیا ہیں لوگ سبت چناو کے بعد بھی دورے ڈال رہے تھے اور اب بھی کہیں نہ کہیں دورے ڈالنے کی جو پرکریہ ہے شروع ہو چکی ہے نتیج کی جے ڈیو شروعات میں انڈیا گڑ بندھن کا ایک اہم حصہ ہوا کرتی تھی جس کا گڑھن سال دوہزار چوبیس کے لوگ سبت چناو میں بھاجپان نیت راجک کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا گیا تھا آتیت میں بھی نتیج نے کئی بار پالا بدلا ہے اور چناو سے کچھ مہینے پہلے وہی پکشی گڑ بندھن کو چھوڑ کر پھر سے بھارتی جنتا پارٹی کی انڈیا میں شامل ہو گئے تھے اس بار بھی بیہار میں کہنا کہیں ستہ بچانے کے لیے نتیج کمار نے انڈیا کا ہاتھ تھاما تھا لوگ سبت چناو میں بیہار میں کل چالیس سیٹے تھی راجے میں جے ڈیو کی سمبھاونا ہے تھی کہ ادھک سے ادھک سیٹے لائے جائیں گی اور پرنام بھی یہی رہا انڈیا کے ساتھ ہونے کے ساتھ ساتھی جے ڈیو بیہار میں گیارہ سیٹے لے کر آئے اور کہنا کہیں آٹھ جے ڈی ماتر کے ولدوں سے تین سیٹوں پر آ کر سمٹ گئی تھی کیونکہ پانچ سیٹیں لوجپا کے پاس گئی تھی اب نتیج کمار کے نام پر ایک بار پھر سے قیاسوں کا دور شروع ہو چکا ہے کہ نتیج کمار انڈیا کا ساتھ چھوڑ سکتے ہیں مکہ منتری کی گدی کی دعویداری چھوڑ سکتے ہیں اگر ایسا ہوتا ہے پستیتی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پورے دیش میں جے ڈیو کے لیے پوری طرح سے بدلتی نظر آئے گی